اوہ یہ تیس پینترس فصلی بٹے رہے ہیں جی خان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اوہ پرواہ کرنی چاہیے شیخ صاحب یہ فصلی بٹے رہی کام آتے ہیں صحیح یہ خود کون ہے وہ جو انڈ پہ بیٹھے ہیں یہ الیکٹیبل ہیں یہ بھی ایک پارٹی ہے الیکٹیبلز کی یہ کسی جماعت کی محتاج نہیں ہوتی یہ ہمیشہ جیتے ہیں اور پھر جیڑا جیتے ایک تو ہے نا ووٹر جیڑا جیتے ہیں اس دن آل پھر یہ اسی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جو پارٹی اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے جو اس طرف سے اشارہ ہوتا ہے پھر یہ اپنا وزن ادھر ڈال دیتے ہیں یعنی جو گھوڑا جیت جائے اس کے پاس جا کے دمال ڈالنی شروع کر دیتے ہیں نہیں یہ دمال ڈالتا گھوڑا ان کے آستانے پہ آتا ہے اپنا جہاز بھیجتا ہے کہ سر آئیے آپ کو لے کے جانا ہے انجھ آدمی یاد ہی کر سو وہ بھی کوئی نہیں رہا ہنی وہ تو نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑی ڈس اڈوانٹیج ہے اب نو اے ٹی ایمز آپ اپنا راستے ہیں اچھا کام پتہ ہو لیا ہے نہیں ہوتے نہیں لیا ہے اور میں پوشل نہیں دھونے آنے اچھا باب بھی دھونے پوشل ہے ایک بری فیت ہو دیلا آیا سارا بانڈے چینے دھوپیڑنا لوٹے بھی دھوپیڑنا ہاں ہاں اچھے تے سارا ہی دانشوارگ لے ہاں ہر بندہ اچھے نجم سٹھی دی باندری بنے آئے اچھے گچھے بندہ بیڑے غرق ہوئی کے پکھے پہ مرنے آئے کسی چیز کی ہاتھ ہی نہیں پینا آپ کون ہے جی مہنگائی نی ستائی دکھی ہے وہاں ماں بے جاگو صاحب آپ کو پتہ اس پورے ملے کا یہ کون ہے یہ کاؤسری آنڈی کے ساتھ والے گھر میں آئی ہیں وہ اس پورے لاکے دا اک کو اسٹائلے پا جی اینک سیر بن کے چدر لے کے تے ہی گلہ کرنی ہے کیا کرا غربت ہی اتنی ہے کیا کرا کیا پکاواں کدو تا گونگلو پکاواں ہر چیز ہے تا میں گونگلو بھائی کے دے چالی رپے کلو ایک گونگلو عوام سیکھ پا ہو چکی ہے جناب بیکھیں بیٹے گھر کوئی پہنے یار بے شرمی کی بات ہے کہ بے شمار چیزیں سستی بھی ہیں لیکن آرٹیفیشل نیڈ پیدا کرتے ہیں ہورڈنگ کر کے اور ہورڈنگ کنٹرول کر کے بہت سی چیزوں کی قیمتیں کم کی گئی ہیں جن میں سرے فیرست ہے خاد دی اے پی چار سو روپے فی بوری قیمت میں کمی آئی ہے چار سو روپے قیمت میں کمی صرف زخیرہ اندوزوں کو پکڑ کے آگی اس سے بڑھ کر کیا ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں مالیکم اسلام مالیکم اسلام کیا حال ہے میں ٹھیک تسا سناو آپ تا بیٹے میں زندگی تا مقصد مل گیا ہے میں شمو بیٹی آس سے او کچھ کر جا مانگا دنیا یاد کرے گی کیا زیادہ زیادہ کیا کرے گا یہ آپ کے لئے ماما جی کہہ رہے سی میں نوڈرامی آچے کام لے کے دینگے گانا بھی وڈی سنگر میں آنگے میں اردو تے انگلیش بھی بولنا سیکھ لئے بیٹھو بیٹے بیٹھو اے جگہ دیو یار کیا کرو گے کیا چھپوں کے لئے میں اندھے کلو گڑھوی چھڑوا دیتی ہے اے نے رکھ یار لا جیو گڑھوی ہو تم ہی گئی اے شیخ صاحب بیٹھے نے میرے بڑے پرانے دوست نے اے نے بڑے میرے تیسان نے کیا ایسان آپ کیا ہے میرے کیم تے انہ نے ریمانو کم دیتا زی کیوں شیخ صاحب اے نی بگواس کر رہے ہیں مامو جی آپ آنگ آن انہیں گڑھوی چھڑھو آئی ہے نا میں تدھے گھنگلو چھڑا دے لئے اے اسو سٹھا ہے تینہ کلو کی او یہ بندہ کیا پکاوے کیوں جی تینسو ساٹھ کا کلو ہے اوہ بابا جی تینسو نوی آدھا کیا ہو گیا یلو ہاں جی تسانے پجان ترز گئے پراتھے اس تے نہیں پکا کے دیتا بھائی جان دی کوئی کوش تھی ان کیوں پراتھے کھو ہم دی مزری چانل دل کرنا نہ شروو کے مار کے پینہ نال پراتھا کمے پر گشنے نا پائی جن کم کی کر دینے مزدور آدمی ہے ڈرائوری کرنا شدہ اچھ بیز آر ترن کھائی ہو دی آن جی اوور ٹائم لائک ہے بتیز آر ہوئی گشنہ بچے کننے نے بچے نو بچے ہیں یا گشنیاں نو بچے تھے ٹرک بھی چلاؤ دا پائی جن پلوان نے پہلے تھے تس نے پیجان نکا دیتنا نہیں میرا نہیں اینا دا یہاں خیریت سے آئی ہے آپ آئی کس لیے شیخ صاحب نے جانے کی روڑ آئی سیاں مانے کی پچھان نہیں نہیں شیخ صاحب یہ کیا افسوس کی بات ہے ویاں سالہ تو جدو موتی بزار گئی ہے نا لالو علی اسلام کری کے گئی ہے میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے اوہ یہ تو ہماری ووٹر ہیں آپ ہماری بین ہیں شیخ بیٹے میں نے ایتے پچھان نا نہیں تو ترے پرانے دوستان اوہ آپ وہ کریں میری بین جو آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے افتاب صاحب تسان کے آخرے ہوں میں تو روزانہ یہی کہتا ہوں مانے اسے دل سے مانتے ہیں ووٹ دیا تھا نا اس کو اہاں پورے ٹبرے تو پھر وہی کریں یہی مشکل وقت ہے یہی مشکل وقت ہے اس ٹائم پہ وہی کریں جو آپ کا لیڈر کہتا ہے اور چھ مہینے بعد اس سے ریزلٹس مانگنا شروع کریں بلکل صحیح ہے تو بات تسانے پی جان پھکی چا پی سن آہ کی نو پی جان تو یاد ہے تسانے پی جان آرے اسڑ میں کار گچھا پھکی چا پی سن گونگلو پکاسا کوئی فالتو خرچہ نہ کرنے پیدل ٹرسا اجازت دے ہو جی آپ کدھر جا رہے ہو اوہ تو اٹھے پی جانی بھی آنا لے نا گھار ہم نے بھی تیاری کرنے ہی کمپین کی جا گے وہ کریں ہم بھی پھر ابھی کدھر کمپین ہے ان کا پتہ بھی کوئی نے کس ٹائم کال دے دیں ان کا پتہ ہے ان جی گلہ کرتا جائے گا کرتا جائے شیخ بیٹے انہوں ایسی آلہ آواز سنو تڑی روک جو جائی سلا رہو شیخ بیٹے کی سنا رہے ہو جب کوئی بات بگڑ جائے اچھا جی ہو چاند نے جب تک را دیتا ہے ہر کوئی سا با با تم اگر اندھیروں میں نہ چھوڑنا میرا ہا نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا ہو خوننا وہ بیوی کدھر ہے بیوی میں سونا ٹریننگ تے گئی مجھو گروہ ہونے گئی ہے چھو ہنٹی انשیں تذہیہ بھی کرنا کروں بیٹے انا بھی میں گروہ popping تے پیج دے ہوں پہلے انہوں پال رہتے پہی آف تا بیٹے چال انہوں پتہ نہیں جدو شمود بھارے تھے آئی نا انہیں پچھاننا نہیں ماما جی کے ایسی فلم آج بھی کام دلانگے تا انہوں پتہ ماما جی آپ بھی بڑے سونے ایکٹر نے ایکٹر ہوگا لیکن سونا ایکٹر آف تا بیٹے لوگ میری ٹور وے کے حران ہندے تھن آن جی لنگڑا ہندہ سی تو پھر ٹھیک کیسے ہوا لکڑ دی لاتے کھولو بھی جاندی ایڈا ایڈا پاٹے کی بھماری ہی سی تے نا اور میرے ڈالا دیکھ کے نا لوگوں دا آشار ہو جاندہ سی ساونل میرے جوڑ پینا جی انہیں اوچ پینا مارنی ہے اے لیاز کش میری جی میرے سامنا نکر سکتا سی کیا کہنے باغی اچانک شیر پتھے چوار جوے ہو جاندہ مہی آوے گا میں پھولنل ترتیز سی جاموگی شوٹنگ ہو رہی چی اینجی کر کے انجمن آئیے اشرف شرازی نے سٹیپ دستے ہے اینجی جناب سلطانی کوڑھتے آیا ہے اینجی کر کے ادھر میں آیا ہے وہاں سلطان آئی نے اتر دیا ہے پہلے اشرف شرازی نے لات ماری ہے کسری لاتے نو ماری ہے اور تیسریوں نے انجمن نو ماری ہے انہوں پتا ہائی سا بڑے گسے آ لیساں وہ تے کسی ہور دے سیڑتے چلنے ہرونہ تے پٹے لائے لینے ہی نوانی نے گلن مطبا قریشی میرا فہن ہے جسے میں نے پیارنا باما چکلن دے ہنجی یہ پہلے نائی ہوندہ سی مدر شاہد میرے کی کھلوندہ ہی نہیں تھی ہنجی یہ ہوتے تھوک دنہ سی تو دن از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک آور ساتھ سی